اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہو سب میں ہوں آپ کا ہسٹر فان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایپ ڈین ریپیرنگ لیب تو فرنڈز میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کمپوننٹ انسٹال کرتے وقت اگر آپ کے پاس ایک ویلیو کا کپیسٹر نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ آپ کون سا کپیسٹر لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آپ کو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی سمجھا دوں کہ کپیسٹر جو ہے آپ کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں اور کس کی جگہ پہ کون سا لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے تو ویڈیو کو سکپ نہ کرنا ویڈیو کو شروع سے لے کے لازمی دیکھنا تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ جائے گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے جلدی سے چینل کو کر دیں سبسکرائب سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے پاس میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو اپ ڈیٹ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور جن کو میرا نوٹیفکیشن نہیں مل رہا میری ویڈیو کا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے ہی لئے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک میرے پاس ایک چھوٹا نوٹی گوٹ ہے یہ ایک اے ڈی بی 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 کا بڑا ها ہے تو یہ بڑے کپیسٹر بھی لگے ہوں اس کے اندرات بھی بڑے کپیسٹر ہے اور یہ چھوٹے لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑے ہیں اس کے اندرات بھی یہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے لگے ہیں تو فرض کریں آپ کے پاس یہ ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے 22 UF 50 وولٹ تو مثال کے طور پر آپ کے پاس 22 UF 50 وولٹ میں نہیں ہے یا 22 UF 35 وولٹ میں ہے یا 60 وولٹ میں ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اگر تو وولٹیج زیادہ ہو رہے ہیں کپیسٹر کے مثلا آپ کو 50 کا چاہیے اور آپ کو 60 کا میرہ ہے یا 63 کا میرہ ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ جگہ بھی اتنی ہو جس کے اندر وہ جو ہے لگ سکے یہ نہ ہو کہ وہ جگہ ہی اتنی نہ ہو کہ جس کے اندر وہ 63 وولٹ والا 50 کی جگہ بھی لگ سکے لیکن آپ 50 کی جگہ پہ 63 وولٹ کا جو کپیسٹر ہے وہ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے جو امپورٹڈ چیز دیکھنے والی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو 50 وولٹ کا کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کے اوپر وولٹیج کتنے آتے ہیں اگر آپ کے یہاں وولٹیجی 24 یا 35 آ رہے ہیں تو اگر 24 آ رہے ہیں تو آپ 35 وولٹ کا کپیسٹر بھی یہاں پہ اسٹال کر سکتے ہیں 50 کا کوئی ضروری نہیں ہے 10 سے 15 وولٹ جو ہے پلس مائنس ہو سکتے ہیں تو یو ایف یو ایف کا خاص خیار رکھنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس مثال کے طور پہ 56 یو ایف کا کپیسٹر لگا ہوئے ہیں لیکٹولیٹک تو 56 کی جگہ پہ آپ 47 یو ایف کا کپیسٹر لگا سکتے ہیں یا 63 یو ایف کا یا 60 یو ایف کا کپیسٹر لگا سکتے ہیں اتنا پلس مائنس کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں آئے گا آپ کو تو بڑے کپیسٹر بڑے کپیسٹر جو ہیں یہ ان چیزوں کا زیادہ خیار رکھنا ہے یہ آپ کے وولٹیج جو ڈی سی انڈر وولٹیج اور انڈر وولٹیج کا آتا ہے زیادہ وولٹیج کا آتا ہے ڈی سی کا تو ان بڑے کپیسٹروں کا جو آپ نے خاص خیار رکھنا ہے یا آپ کے تقریباً یو ایف جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے تھوڑے سے پلس مائنس ہو سکتے ہیں اگر آپ کے انڈر وولٹیج آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ 22 یو ایف 50 وولٹ کا کپیسٹر نہیں مل رہا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ اب 22 یو ایف پچاس وولٹ کا کپیسٹر نہیں ہے تو اب اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں وی ایف ڈی کو تو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے 22 کی جگہ پہ آپ نے جو ہے وہ 25 یو ایف 30 یو ایف جب کوئی بھی اویلیبل ہے اس کے جو آس پاس یعنی کے ویلیو رکھتا ہو تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ رزسٹنسیں بھی ہیں رزسٹنسوں کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا کہ اس کے جگہ پہ آپ کونسی لگا سکتے ہیں رزسٹنسیں بھی ہیں اور بھی کافی کمپوننٹس ہیں جس طرح پاور موسفیٹ ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں جب تک آپ کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں علم ہوگا تو آپ اپنے وی ایف ڈی کو رپیئر نہیں کر پائیں گے تو امید آپ لوگوں کو فرنڈز میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں تو وی ایف ڈی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایف بھی پہ یا جتنے بھی گروپ پہ ہیں ان کے ان میں شیئر کر دیا کریں تاکہ جتنے زیادہ ویورز کے پاس ویڈیو پہنچے گی جتنے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ